جو کوئی سے شہر رہے ہیں آپ شراء بطرہ پڑھیں اللہ پانی شرک و صفحہ اے محمود جو ایمان والے ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں تو آپ پر اترا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں تو آپ سے پہلے پر آئے یہی نہیں فرما ہے تو آپ کے بعد اترے گا یہی خط میں جب ہوتی سب سے بڑی لیجن ہے اے محمود جو آپ پر اترا ہے وہ جو آپ سے پہلے اترا ہے ایمان والے اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالی نے خط میں فیصلہ پڑھا لیا ہے اے محمود تیرے بعد نہ تو آئے گا نہ نبی جالے گا نہ کتاب بھائے گی نہ شریعت آئے گی نہ موت آئے گی جو ہے تو ہی تو جو ہے آپ ہی آپ ہیں جو آپ کا ہوگا کروں پڑھنے گی تو آپ کے نہیں ہوتا شرک کرتے ہیں مسلمائے آپ میرے اور رقیوں کی مثال ایسے ہیں ایسی ایک مزہ عمارت بناتا ہے اور عمارت اسے بڑے کچھ دلکے سے بناتا ہے بڑے کچھ دلکے سے بناتا ہے پھر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے لوگ کہتے ہیں آتے ہیں اس کا کو دیکھنے کے لیے یہ بنایا ہے اللہ علیہ وسلم 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 ماننا ہے قرآن کو مانیں پھر آخری حدیث پاس بیشمارہ حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فُدِّل طورہ ربیاء اللہ تعالی نے مجھے تمام نمی و حسنوں سے چھے باتوں کے فضیلت دیئے ہیں پہلی بات دیئے کہ اللہ تعالی نے مجھے جوان و لکنم بنایا ہے بات تھوڑی ہوتی ہے بات میں بھی تھوڑی ہوتی ہے اس کا مانی بہت وسیع ہوتا ہے لیکن حضور علیہ السلام مفصلین نے کتابوں کی کتابیں لکھتے ہیں ہم نے فرمان کا حق ادا اللہ تعالی نے چھوان و لکنم بنایا ہے اللہ تعالی نے مجھے بارو بنایا ہے دور سے دیکھ کر دشمن گبرا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی آرہے ہیں مصیب تو پھر ہو اللہ نے لوگ کے ساتھ کئی ملک فرمائی ہے فرمای اللہ تعالی نے مالک نیمت تیرے میں حلال کر دیا اللہ تعالی نے سبین میرے کے ساری سبین کو مسجد بنا دیا اللہ تعالی نے یہ ضرور کی بسبت کی وجہ سے تینی اور میری وجہ کوئی ہے ہماری ثانی وجہ سرکار ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے پہلے یہ اکترتا کہ پہلے جہاں مسجد ہوتی یا دبادتگا ہوتی تو کونہ جا کے نماز کرتے ہیں جہاں دبادتے ہیں حضور کی امت کی یہ لیحاظ ہے جہاں سام جزا اللہ تعالی نے مجھے ساری محلوب کے لیے رسول بنا کر دیا جائے ہیں پہلے میں رسول خاص طلاق کے لیے تنہا تنہا لے اللہ نے مجھے ساری مخلوق اولی آخری چاند اور نباتار زمین اسمان چاند ستارے سب کا مجھے بسم بنا کر گئے جائے اور فرمایا وہ خوتِ معمی تھا نبی جون اور سب زمینوں کے آخری نبی مجھے بنا کر گئے آخری نبی بنا کر گئے جائے چھے فضیتے ہیں دیگر نبیوں سے اسی حدیث کو پیشن ادرا کے لیے اعلیٰ ذاتیں فرمایا ہے سب سے اولا والا سب سے بالا والا یہ وہ نسبت ہے تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر گئے اللہ نے مجھے یہ ختمِ نبوت کو اپنے ذہن میں رکھا کرے اسی لئے کہتا ہے تاجدارِ ختمِ نبوت وہ بابا خانم حسین اللہ در جنت فرموس تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اللہ اس کا تحصیل آیا ہے مسائل مقصد آب آیا کئی ایسے آئے کئی فتنہ کی قادیان سے مہارا مرزا قرآن کی قادیانی اس تجاد اور کافر انسان میں اس نے کہا جی میں نبی ہیں جی میں رسول اللہ مارکہ اپنے نبی کی نبوت کا اتمِ نبوت کا اتمِ نبوت کا دفاع کیا اور بھی مجھ بسمتی ہے اسلام کی کہ اس مسئلے میں سارے مسئلے جو روا کرتے ہیں کوئی اس میں دوق آئے نہیں کوئی تفرقہ نہیں یعنی حضور کی قطبِ نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے کسی میں تجادارِ ختمِ نبوت باقی کوئی جہاں ہے جہاں ہے کوئی جہاں ہے کوئی ختمِ نبوت ایک ایسا سیاہ ہے جس کے بعد میں کسی تک کوئی اطلاف نہیں ہے تو فرمایا رحمود شاہ اسے پتا تھا کہ بدن اسلام کے سبائی چلے گئے ہیں کیونکہ اس سے کیا پتا کہ حضور کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ قلبی ہیں راجعہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا اس وقت بھی ہانوازہ رسالت اور حضور امامیانی مقام شہزادہ اہل عبیر محضور شاہ صاحب سے حضور محضور آئے ہیں آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا سارے فیر خدیر سارے مسئلہ کے علاوہ نکلیں سب نے کہا حضور آپ نکلیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے سارے حضور کی قدمِ رسالت کی حضور نمومت کے لئے اب دیکھیں ساس کا ظلم میں چونی دیکھ رہا تھا ہمارے ٹی اپر دور مسئلے چاہرے ہیں کہ نور مقدم یا آئیشہ بھی حضور نمومت کا نام ہی دیکھا تو بھی رضاقتوں کا اپنام دے رہے ہیں جن کا بخصف ہی ہے جن کے باندر کو نہیں پتا کہ ماری بیٹیاں کہاں بیٹیوں کو نہیں پتا بس وہ چاہتا یہ نہیں پتایا جا رہا ہے کہ آج کرنا وہ ہے کہ مقدم کی ختمِ رسالت کے اندروں کو کافر کرابی جا رہا تھا یہ موزین پہ نہیں مسلمانوں کا کی بلائی اور مسلمانوں کی بیس ہی کہتی کہ آپ نے نبی کے ساتھ بفادار نہیں بفادار نہیں یہ غیرت نمائی نہیں ہے آج کوئی ایسا پتلا آج ہے جو اسلام کی رہے ہیں شہید ہوا ہے اس کی پرواہ کوئی نہیں اور ایسی ہوتے ہیں جو پھر جائی کرتے ہیں انہیں مر گئی ہوتے ہیں انہیں دیکھیں آپ شبعہ جلا رہے ہیں کہاں سے ہے صدائلہ علیہ علیہ یہ ہے بھوش بس کی ہماری قوم ہے پتیاں جلاتی ہیں جب ان کے لئے جلائیں تو ختمِ نمومت کری شہید ہو اللہ اللہ بھوش 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 ب خبردار مجھے خاطرہ اللہ کا نام میں محمد کی بیٹی ہے آئی 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 تو یہاں نہیں یہاں آئی آئی فرمایا کہ شادہ دور خواہ ہوئے ہیں آپ کے پیچھے آپ نے فرمایا بڑھائی 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 باتیں بہت ہو رہے ہیں جو کہنا تا کہنی جائے ہیں مباحلہ کہنے کا کہنے کا پیدا گرام احمد قانمی چونی ہاتھ تا جا رو کا زام کافر مجھے نے کہا جی میں مباحلہ کروں گا مباحلہ ہوگا ہم نے فرمایا مجھے منجور ہے میں کیا اور آتا ہوں کہ میں نے منجوری آجام اب جھنٹا بندہ آئے تو کیسے آئے کہاں سے آئے اس نے کہا نہیں کہ آپ کے لوگ مجھے مارتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چیلنج کو انترا چیلنج کروں لے اس نے کہا بات کے ہیں کہ ایک گلم آپ کے سامنے رکھا جائے گا ایک گلم میرے سامنے رکھا جائے گا ہم دونوں قرآن پاک کی تفصیل سے جس کی تفصیل کو لوگ پسند کریں گے وہ سچا جائے گا جس کی تفصیل کو لوگ اتلا دیں کہ ہم اتھا ہے تو آپ نے فرمایا تفصیل کو ہر کو دکھے لیتا ہے آپ نے فرمایا یہ کوئی چیلنج ہے جی میں کہتا ہوں تیرے سامنے کی طرف رکھا جاتا ہے میرے سامنے کی طرف رکھا جاتا ہے جس کی حکم سے قرآن خود مہود چلیں اللہ 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 یا رسول اللہ یا علی آپ نے فرم بزارا جاتا ہے ہم جھوڑا کھانا ہم جوڑا کھانا ہم جاتا ہم جاتا ہم جاتا ہے ایک بیمار جو ہے چاہ بئی پر آپ کے سامنے لٹاتے ہیں ایک بیمار میرے سامنے سامنے جس کے دم سے ٹھیک ہو یہ سچا ہے اللہ جس کے دم سے ہی رہنا وہ جو ٹھائہ ہے آپ نے یہ با کچھ آئر کے ہیں بیماروں کو وہ ڈاپتر کی شفاہ دی جاتا ہی اللہ 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 سارے لوگ آپ کے پیچھے کڑے تھے اس کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے یادا کسی نے کچھا دور کتنے بڑے چیلنگ کتنی بڑے گانتے آپ نے فرمایا کہ میں کوئی سہود کہہ رہا تھا دائیں طرف ساتے مصطفحہ دائیں طرف ساتے مولا کا اناتے کہتے تھے لیٹا کہتے جاؤ جا میں کہتا جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ میں پیچھے سکار کھڑے تھے وہ فرماتے جاتے کہتا جاتا جو حضور کے بھی نکلتے ہیں حضور کی نکلتے ہیں جو حضور کی نموز کا پہرہ دیتے ہیں حضور اکنہ بھی پہرہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کو لائیں اور ہم کو بجو نم فرما یہ کیسے ہو سکتا ہے فرماتے جاتے ہیں یہ کوئی یہ کوئی یہ کوئی اللہ نے ہمیں حق کچھ عطا رکھا ہے عیسیٰؑ اسلام مردہ زندے کا سنگی نے ہے تو محمد حقیقت مردہ زندے کا سنگی نے ہے ایک ایسے ہو سنگی تو فرمایا کہ میں آخر یہاں بھی ہوں بھی جماعتہ نشاثہ ورحمت اللہ تعالیٰ سے کسی ایک چٹکے سے بندے نے سوال کیا ہے حضور اوکی اوکی مسئلہ جب اللہ ماں جانتے ہیں کوئی ساتھی سی بات بتائیں کہ سچے نبی کی مشانی کی آئے کوئی ایک گر بتا دیں تاکہ ہمیں کوئی ڈاؤن کو کہہ رہا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کا جواب دیں سچے نبی کا نام تاک ہوتا ہے چوت نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے اس کا سچے نبی کا نام آدم ایک نام ہے عوصہ ایک نام ہے عبرہین ایک نام ہے عیسیٰ ایک نام ہے اسماعیل ایک نام ہے لو ایک نام ہے یہ وہ تجار ہے اس کا جوست نام غلام احمد ہے اس کا جوست نام بتا رہا ہے ایک نام جو تھا ہے اللہ سچے نبی کا نام یہ بتا ہے تاک ہوتا ہے ہم نبی کا نام تاک ہیں وہ فرمایا یہ جانے والا ہے وہ اس لئے فتنہ چڑھ رہا ہے اپنے ایمان کی حفاظت فرمایا ہے غلامہ کے پاس بیٹھا کرے اس دن کو اچھے دریقے سے منایا کرے پارلیمنٹ میں جب گئے گرابدار انیس و چھہتر کو مظلو ہوئی میں تمام علماء شاہ بن نورانی صاحب دیگر مسال کے علماء جتنے بھی اتنے ہم سب کو حراج تحسین پیش کر رہے جب وہی کاریانی بیٹھ پتا اس کو بلایا گیا ناصر کو کہ تم کی دلائل دورہ جانی تھا اس نے کہا میں دلائل قابل کی ختم نبی کا معنی ہے کہ آپ سے افضل کوئی نبی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اس نے ایک کو دو جا دلائل دیئے اس نے کہا میں آپ کے مسلمان کے دلائل دیتا ہوں شام دورہیں صاحب تھے آپ نے فرمایا کہ جو خادم الحمدیان کا معنی یہ کرتا ہے کہ آپ سب سے افضل نبی ہیں وہ بھی کفر ہے وہ بھی خادم الحمدیان کا معنی ہے آپ آخری نبی لے یہ معنی نہیں ہے کہ افضل نبی یہ معنی ہے کہ آخری نبی خادم الحمدیان کا معنی یہ کرتا ہے یا افضل نبی ہیں صاحب ہیں میں وہ دوسر نہ مانا تھا افضل ابھی یہاں کیسے نہ دیں افضل رسل کہہ سکتے ہیں تو فرمایا کہ کچھ لوگ شام دورہی صاحب سے ملنے کی نہیں ہے کہ پیسہ دیا ہے کہ انہوں نے پیسہ دیا ہے ہم سے صدر کر لیں کہ آپ نے فرمایت میں تحریص مستقا پر مکھ چکا اس بات پر کوئی صاحبات باتی نہیں ہے میرے دوستو جس نے کل کی نبی ہونے کا حضور کے بعد دعا کیا جو کرے گا وہ کافر ہے وہ تجال ہے ہمارے آقا و مولا کے بعد کوئی میں مجھے کوئی رسول رہی آپ ہی اللہ کے سچے آخری نبی اور آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آپ امت کے بعد امت نہیں آپ امت کے بعد کوئی کتاب نہیں اللہ تعالیٰ ختم نبوت و حق رسالت کے حالے سے اپنی جانوں کے دردانہ ہی پیش کر رہے لگرہ اس کی بھی دوری کتاب رہے ہیں اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ